بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم سیدنا شیخ عبدالعادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم حمدان المبارک کو آدمی اصبار میں ظاہر دیکھتا اور آپ نے خلاف معمول پورے مہینے جن کے وقت ماں کا دوسری ہی تھی اس باتے کے تناظر میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ پیدائی کی شولی تھے بعض ظاہر پرس مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدائی شولی نہیں ہو سکتا اس اعتراض کے جواب میں یہ تنہا دلیل کافی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہوار مجھن والدہ محزمہ حضرت مجھن کی پاکی پر گواہی دے سکتے ہیں تو حق تعالیٰ اس بات پر جو قادر ہے کہ وہ اپنے نحبوب بندے عبدالعالی جنہ علیہ جہمت اللہ علیہ کو بھی شیخ خاری کے عالم میں بلائے محسوس کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالعالی جہمت اللہ علیہ میں بلائے تعلیم جنہا میں محسوس کرتے ہیں پھر والدہ مغترمہ نے آخوالہ حالی کی بغداد بھی کیا بغداد اس وقت دنیا کا سب سے بارہ اسی سفر کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب جاکوں نے اس قاتلے کے تمام مصافروں کا سارا سمال و ازواب لوگ اور حضرت شیخ عبدالعالی جہمت اللہ علیہ کو ایک غریب لگ کا سمجھ چھوڑ دیا پھر جاتے وقت لٹیروں کی صدار میں عزرائی مذاق حضرت شیخ عبدالعالی جہمت اللہ علیہ سے کہا لڑکے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے ساتھ پا فرمایا میرے پاس چالیس اشرفیاں موجود ہیں پھر جب حضرت شیخ کی تلاشی لید تو واقعیتاً چالیس اشرفیاں برامت ہیں عزاغوں کا سردار نے حیرت سے کہا لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنا معلومتہ بچا سکتا تھا حضرت شیخ نے جوابن فرمایا میری والدہ موثلہ کا حکم ہے کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بھوئی یہ سن کر جاگوں کے سردار پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ چیخ نے لگا یہ لڑکا بھی ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور میں ہزار بار اس کائنات کے مالک کی نافرمانی کرتا ہوں یہ کہتاً حضرت حضاروں کا حمی بہت خیز رکھت ہو گیا پھر اس نے تمام خاص لدانہ کا نتاوہ سامنے واقع سکتی اور ہمیشہ کیلئے حضرت شیخ عبدالقادر جیواری جہرد اللہ علیہ وسلم کی پہلی کرامت تھی جو اہل دنیا کے سامنے ظاہر دیتا جب تک پیرو مرشد حیات رہے حضرت شیخ عبدالقادر جیواری رحمت اللہ علیہ وسلم کی مگر جہری حضرت قادر جیواری رحمت اللہ علیہ وسلم کی وہی جہر کیا دوبارہ لہتا آپ کی اس لیزاری کی دو بنیادی ازباق تھے ایک تو علماء الزاہر کی بنیاد دوسرے سمیوکی صلاتین اور عباسی خلقہ کی درمیان خورے جنگ ان جنگوں میں دونوں پرس مسلمان کی سخارہ خود اہل ایمان جیو کی شمسیریں ہوتی اور انہی کی گردن ایک خلیمہ کو بس کے خلیمہ کو اس لیے رحمی کے ساتھ بہتا جیسے وہ کسی جانت کو سبا کر رہا اسی صورت کے حضرت شیخ عبدالقادر جیواری رحمت اللہ علیہ وسلم کی قلب حساس پر روز ایک نیا صحب اہر آتا اس خواب کے بعد جب حضرت شیخ عبدالقادر جیواری رحمت اللہ علیہ نے ایک مذہب سے درس آراستہ کی تو اس نے بیعت بہت دس ہزار سے زیادہ حاضریں ممدود ہوتے تھے یہ حضرت شیخ کی کرامت تھی کہ کسی برقی آلے کی مدد کے بغیر ہر شخص یقصہ طور پر آپ کی آواز سنتا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیواری رحمت اللہ علیہ کی تقریب کے بوران میں حاضرین کی یہ حالت ہوتی کہ جیسے روحیں پرباز کر چکی ہیں اور بے جان جیسی مجلس وعد میں موجود تھی کبھی کبھی سانسوں کی آوازیں سنائی دیتی جن سے اندازہ ہوتا کہ سامین زندہ ہے تقریب کرنے کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر حاضرین سے اس طرح مخاطب ہوتے حال یعنی بیان ختم ہوا اب ہم حال کی طرف آتے ہیں آپ کے الفاظ سنتیلی پورے مجمع کی حالت بگر جاتی اور لوگوں میں عجیب سا استراب پیدا ہو جاتا ہر طرف سے گریہ وزاری کے آوازیں اُبھر لکھی کوئی شدت جذبات میں جریدان چاہت کر کے جنگل کی راہ لیتا اور کوئی چیختے چیختے اپنی جان سے سرچائے اکثر آپ کی رضی جواز سے بیعت وقت کئی جناسے ہوتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر بینار نے کہہ اللہ علیہ کا لقب محید دین ہوتا یعنی دین کو زندہ کرنے والا آپ کو یہ لقب غیب سیعتا ہوتا ایک بار حضرت شیخ بغداد واپس آ رہے تھے کہ شہد کے طریق اچانت ایک اجنبی بوحسان میں آیا اور زنین پر جتہ ترکنے لڑا تمہیں کیا تکلیف ہے بوڑھے نے صدیب احلیت و سب کو لہجے میں کہا کہ کسی کو کیا بتاؤں کہ میں کاؤں کاؤں سی بینار میں نہ آئے میں افقری جو مرگ ہوں اگر تم سے ہو سکے تو تم ایسی دوا دے دو کہ جسے تیتر ناکھ اپنی سوئی تھی تمانانی پسیل کا سنا حضرت شیخ عبدالقادر بینار میں پر لارے چند آیاتوں پر آنے پڑھ کر بوڑھے پر دم کر دیں ابھی چند نلو بھی نہیں دورے تھے بوڑھا اٹھ کر کھڑا کھڑا اور اس کا چہرہ سادھا نظر آمدہ حضرت شیخ عبدالقادر بینار نجامت اللہ علیہ وسلم تو بہت خوشی ہوئی کہ آج کے اس حمد سے ایک بیمار انسان صحتیال ہو گئی پھر اس بوڑھے میں مسکراتے ہوئے اوچھے عبدالقادر تمہیں کی پہنس ہوئی حضرت شیخ نے اطلاع علیہ وسلم کیا تو بوڑھے نے تو بوڑھے نے کہا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں زنف و ناتوانی کے سبل یہ رہی حال ہو گیا تھا اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھوں گا آج سے تم محید دین یہ کہہ کر بوڑھ چلے گیا پھر حضرت شیخ عبدالقادر بینار نجامت اللہ علیہ و بغدادہ پر نماز اجا کیا نماز ختم ہوتے ہی تمام نماز میں حضرت شیخ کو بھیر لیا اور حضرت شیخ عبدالقادر زیرانی رہن اللہ علیہ اس قدر صحیح تھے کہ کبھی کسی سائل کے خالی حق وابست رانے نہیں دیکھتی اگر کبھی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنا پیرحان مبارک ہی اتار تک سائل کے حواست کر دیکھتی کسی اخلاقے کرنمانہ سے نتاثر ہو کر پانچ ہزار سے زیادہ یہیوی و رسائل آپ کے بست حق برس پر مسلمان تھا اور ایک لاکھ سے زیادہ اور بدحقیبہی سامنی توبہ کیا مگر ہمارے نزدیک آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شریف کے معاملے میں ہمیں شخصر وقت پہتے ہیں حضرت شیخ نے حق کے راستے میں بڑے سے بڑے جعبیر حاتن کی بھی پردہ نہیں کہ جب کسی دینی مسئلے میں خلیفہ وقت کو خط لکھتے تو اس تحرین فرماتے ہیں عبدالقادر تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے اس کا حکم تم پر جاری ہے اور اس کی اطاعت تم پر حاجت ہے وہ تم پر حجت ہے اور تو سے بارا فیشت ہے جب کلیفہ وقت حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مقبید جرانی کے لیتا پہلے اسے آنکھ سے لگاتا پھر گوسہ دیکھا دیکھ کیا کہتا شیخ عبدالقادر سچ پر مقبید اسلام کے لیے درمندی اور جانسوزی حضرت سیرنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارک کا نمائک پہلے تھے اللہ نے ایسا علم ایسا شبی جذبہ اور ایسا سوز و دداز بہت کم اولیاء کو عطا فرمایا حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ اپنی تقریریں بمایا کرتے تھے بسم اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے لیے کی بیواری پیدا جائے دیکھ رہی تھی اور اس کی بنیادیں بکھی جاتی ہیں اے باشن لگان زمین آؤ جو گر گیا ہے اسے مضبوط کرنا اور جو دہ گیا ہے اسے گروف کرنا یہ چیز کسی ایک سکیوری نہیں ہوگا ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اے سورج اے چاند اور اے دمزاد تم سب آؤ پھر اسلام کے سر بلندے کے لیے دمزاد گریہ و زاری کرنے والا نوی سال کی عمر میں گیارہ ربیو سانی سن فانس سو ایک سکیوری کو خانے سو گئے مگر آج بھی اس کے لہجے کی تڑک دل کا سوز کردار کی خوشبو کرامات کی روشن صرف بغداد ہی میں نہیں پوری دنیا اسلام میں محسوس کی جہاں بہت سے آزم رحمت اللہ علیہ جیسی ہماگیر شہرت اور محبوبیت کسی دوسرے ولی کی حصے میں نہ آئے خود حضرت حضر 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 علیہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور کال ہے کہ میرے کاندھوں پر میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ کا قدل اتاق ہے اور تمام اولیہ کے کاندھوں پر میرا قدل عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شریعت کے ماملے میں شمشیر برہنہ تھے ہمیشہ تصوف اور اولیہ کی کرامات کے منکر رہے مگر جب امام کے سامنے حضرت غوث آزم کا نام دیا گیا تو امام نے بے خیار فرمایا شیخ حبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں ان سے انکار ممکن نہیں حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی جلائے تو کرامات پر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی گواہی بڑی عجیب گواہی ہے اگر دوگ اسے سمجھ مکوش کرے مر تباہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ سن چاس ست تک بجوی میں ایران کے چھوٹے سے قصبے جلان میں پیدا ہوئے یہ آپ کی ذات گرامی ہی کی برکت ہے کہ یہ گمنام سا قصبہ آج دنیا کے مشہور اور متبرک مقامات میں شمار ہوتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابو سال موسی رحمت اللہ اللہ تھا اور حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ 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 آپ کی والدہ محترم تھے آپ کے نانا محترم مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ اللہ تھے جن کا سلطلہ لصب تیرہی پشت میں حضرت سید امام حسین رجی اللہ انہ سے مل جاتا ہے والد محترم کے طرف سے آپ سلطلہ لصب باردی پشت میں حضرت سید امام حسین رجی اللہ انہ سے ملتا ہے اس طرح آپ سید لصب اور نجیب ترفین سید تھے حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ نے بچپن ہی میں یتینی کا صدمہ پڑا کیا لیکن ابھی آپ سے نانا حیات تھے حضرت سید عبداللہ نے اپنی محبوب نواسلی کی تاریم ترگیر چاری رکھی حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ اللہ کا اہد تفلی دوسرے بچوں سے یک سر مفتل تھا آپ کو عام بچوں کی طرح کھیلوں سے کوئی ترکیس نہیں تھی پھر بھی اگر کبھی بشری تقاض سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کے کھیلوں کی طرح متوجہ ہوتے تو ایک قیبی آواز آپ کا تاقب کرتی اے برکت دیو بے میری طرف آہ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ خوف زدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنی والدہ محترمہ کی آہوش میں چھو جاتے حضرت شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ اللہ نے سن چار سچرانگ حدیر علم قرق علم تفسیر علم حدیث علم سقہ علم دیا پھر جب حضرت شیخ نے خطوہ دینا شروع کیا تو دنیا پرست علم بغداد نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا تر دیا کہ ایک موجوان طالب علم ان کو اجازت نامے کے بغیر خطوہ نہیں دی سکتا آخر یہ تمام علماء ظاہر جنہیں خلفائے وقت کے دربار میں رسائی حاصل تھی اپنے جسموں پر قیمتی کوش آخر اور سروں پر ریشن دستار سجائے ہوئے حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمد اللہ علیہ کا انتہا لینے کے لیے ایک وسیع عریض کمرے میں جمع ہوئے تھوڑی دیر بعد حضرت شیخ معمولی کپڑوں میں ملحوظ تشریف لائے اور علماء کے اہدرام نے عدد کے ساتھ فرش پر بیک دو پھر آپ نے ان علماء پر ایک حضرت دازل سے فرمایا بسم اللہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ تمام حاضر و غائب کا علم صرف اس ذات و پاک کو ہے جو وحدہ اللہ شریف ہے وہ جسے چاہے آدھ بغداد کو یوں احسس ہوا کہ جیسے ان کے دماغ سادر کاغذ کی طرف ہو گئے ہو جو کچھ یاد تھا سب کھراموش کر بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مومن کی فراس صدر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس وقت حضرت علماء کے اس طرز عمر سے حضرت شیخ عبدال قاد زیانی رحمت اللہ علیہ اس قدر بدل ہوئے کہ بغداد چھوڑ کر بیابانوں اور ویرانوں میں نکل گئے پھر دنیا کی نظروں سے بھی پوش ہو کر آپ نے شدید ریاضتیں اور مجاہد کی مگر جب اس طرح بھی سکون قلب حاصل نہیں ہوا تو دوبارہ بغداد تشریف لائے اور مشہور بزرگ حضرت قاضی ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی حضرت قاضی ابو سید مبارک رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت پینات رکھ فرمایا عبدالقاد یہ وہ خرقہ ہے جو رسالت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا پھر ان سے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کو عطا ہوا تھا اس کے بعد حضرت حبیب عجلی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ دعوت تائی حضرت شیخ معروف قرقی رحمت اللہ حضرت شیخ تردوسی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو حسن علی رحمت اللہ علی سے ہوتی ہوئی یہ مقدس امانت مجھ پہنچے اور اب میں یہ امانت تمہارے سپورٹ کر رہا ہوں اللہ اس کی حفاظت کرنے اور تمہیں اپنے پیرانے دریقت کی نقصے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہی وہ علماء عرب کے سامنے کس طرح زبان کھن سکتا ہوں سرکار دو عالم نے اچھا اپنا مو کھولو پھر خاتم الانبیاء نے حضرت شیخ عبدالقاد علی کے حلق پر سات بار یہ آیت پڑھ کر دم فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے بلا پرور دگار کے راستی کے طرف حکمت اور اچھ نصیت کے ساتھ دوسر روایت کے مطابق سروری کائنا صلی اللہ علیہ 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 نے اپنا لعاب دہن آپ کے نمی ڈالا اور فرمایا جاؤ عبدالقاد اب مخلوق خدا کو نصیت کرو پھر جب یہ صلی اللہ خواب ختم ہوا تو حضرت شیخ عبدالقاد علی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ دش نور دی اور گوش نشینی کا جذبہ آپ کے دل سے رخصت ہو چکا ہے ایک بات حضرت سیدنا عبدالقاد دلانی رحمت اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے اس وقت دس ہزار سے زیادہ انسانوں کا ہوجی مطا یک یک اور نہایت پرسوس مہجے میں عرض کیا میں تو صرف تیرے لئے تیری مخلوق کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں منتشک کرنا چاہتا ہے ابھی فضا میں آپ کے الفاظ کی بہتی تھی کہ اس میدان پر پانی ورس نہ بند ہو گیا جہاں آپ تقریر فرما رہے تھے مگر میدان کی چاروں طرف تیز بارش ہو رہی